جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پینشن اصلاحات کے دو اہم نقاط پر بات کریں گے پہلا پوائنٹ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسری ملازمت کرنا دوسرا پوائنٹ ہے ایک سے زائد پینشنز کی وصولی یہ دونوں پوائنٹس پینشن اصلاحات کے ڈرافٹ میں شامل ہیں اس کے علاوہ سندھ میں چون ہزار سے زائد بھرتیاں کال ادم قرار دی گئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو آئیے انہیں ون بائی ون زرہ ڈیٹیل سے دیکھیں پینشن ان کیس آف ری ایمپلائمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ ان ایونٹ ویر ای پینشنر آف دی فیڈرال گورنٹ آفٹر دا ایج آف سکسٹی یئرز اگر کوئی سرکاری ملازم ساٹھ سال کی عمر کے بعد دوبارہ سرکاری ملازمت حاصل کرتا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سرکاری ملازم اگر دوبارہ سرکاری ملازمت حاصل کرتا ہے چاہے وہ ریگلر ہے چاہے کانٹریکٹ جاب ہے یا جیسی بھی جاب وہ حاصل کرتا ہے وہ یا تو پینشن حاصل کر سکتا ہے اور پھر وہ سیلری لے سکتا ہے دورنگ دا کرنسی آف دیٹ امپلائمنٹ اس دوسری نوکری کے دوران یعنی سرکاری ملازم نے ریٹائرمنٹ لے لی ساٹھ سال کی عمر کے بعد وہ دوبارہ سرکاری نوکری کرے چاہے وہ کانٹریکٹ ہے چاہے پرمننٹ ہے یا جو بھی موڈ ہے تو اس دوسری ملازمت کے دوران اسے یا تو پینشن حاصل کرنے کی اجازت ہوگی یا سیلری دونوں میں سے کوئی ایک چیز وہ لے سکتا ہے اس دوسری ملازمت کے دوران وہ پینشن اور سیلری دونوں چیزیں اکٹھی وصول نہیں کر سکتا اگلا پوائنٹ ہے ملٹیپل پینشن کے بارے میں اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ پینشن کا حق دار ہوا تو اسے صرف ایک پینشن حاصل کرنے کی اجازت ہوگی وہ ایک سے زائد پینشن حاصل نہیں کر سکتا اس میں مزید دو پوائنٹس اور آگے پہلا پوائنٹ ہے اگر گورنمنٹ کا کوئی ان سرویس ملازم پینشن کا حق دار ٹھہرا یعنی وہ اپنی جاب کر رہا ہے ان سرویس ہے اور اسے کہیں سے اور سے پینشن کا حق دار ہوا تو وہ پینشن حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے یعنی وہ خود ان سرویس ہے تو وہ اپنی سیلری لے سکتا ہے دوسری اسے جو کسی اور ذریعے سے پینشن اسے مل سکتی تھی اب وہ اسے نہیں ملے گی دوسرا پوائنٹ یہاں پر شریک حیات کی بات ہو رہی ہے سپاؤس بیوی یا خوان یعنی شریک حیات کو کہتے ہیں اگر کوئی سرکاری ملازم ہے ان سرویس ہے یعنی جاب کر رہا ہے اس کے شریک حیات کی پینشن اسے مل سکتی ہے تو وہ اپنے شریک حیات کی پینشن لے سکتا ہے یعنی اپنی پے کے ساتھ اپنی سپاؤس کی پینشن بھی لے سکتا ہے یا خود بھی پینشنر ہے اور اس کے شریک حیات کی پینشن بھی اسے مل سکتی ہے اس صورت میں وہ دونوں پینشن وصول کر سکتا ہے اپنی پینشن بھی اور اپنی بیوی یا خوان یعنی سپاؤس کی پینشن بھی لے سکتا ہے صرف اس صورت میں جب میاں بیوی دونوں ملازم ہوں تو وہ ایک اپنی تنخواہ کے ساتھ شریک حیات کی پینشن یا اپنی پینشن کے ساتھ شریک حیات کی پینشن دونوں پینشنز وہ وصول کر سکتا ہے اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف صدر پاکستان نے فنانس بل کی منظوری دے دی بجٹ منظور کر لیا وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے آرٹیکل سیونٹی فائیو کے تحت فنانس بل دوہزار چوبیس پچیس کی منظوری دے دی ہے یہ فنانس بل یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ملک میں لاغو ہوگا اکیس جون کو قومی اسمبلی نے فنانس بل منظور کرتے ہوئے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کیا تھا اور اب صدر نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے اس کے بعد ایک اور لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ ترمیمی فنانس بل صدر کو روانہ کیا گیا ہے یعنی کچھ ترامیم کی گئی ہیں تو اب وہ ترمیمی بل بھی صدر کو بھیجا گیا ہے اب ایک اہم خبر ہے سندھ کے بارے میں کہ سندھ میں چوون ہزار سے زائد بھرتیاں کالا دم قرار دی گئی ہیں سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کی جانب سے اگست دو ہزار تئیس کے اشتہارات کے مطابق کی گئی چوون ہزار سے زائد بھرتیوں کو کالا دم قرار دے دیا ہے گریڈ ایک سے پندرہ پر چوون ہزار سے زائد بھرتیوں کے کیس میں ایم کیو ایم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے ایم کیو ایم نے درخواست دی تھی کہ یہ بھرتیاں غیر قانونی ہیں تو اس پر عدالت نے فیصلہ دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مستقبل میں واک ان انٹرویو کی بنیاد پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی سندھ حکومت قوانین کے مطابق نئی بھرتیاں یقینی بنائے گریڈ ایک سے چار اور پانچ سے پندرہ کی پوسٹیں ظلی بنیادوں پر پور کی جائیں ایڈوگٹ جنرل نے صوبائی حکومت کی جانب سے تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویوز دوبارہ لیے جائیں گے یعنی اب واقعی انٹرویو کی بنیاد پر بھرتیاں نہیں ہوں گی بلکہ ٹیسٹ ہوگا انٹرویو ہوگا اور اس سے پہلے ملازمتوں کے لیے نئے سیرے سے اشتہارات جاری کیے جائیں گے یعنی اب دوبارہ سے ایڈ آئے گی پھر اس پر ٹیسٹ ہوں گے انٹرویوز ہوں گے اور دوبارہ سے بھرتیاں ہوں گی پہلے سے جو چون ہزار سے زائد لوگ بھرتی ہوئے تھے ان کی بھرتیاں کالا دم قرار دے دی گئی ہیں ناظرین یہ تھی آج کے اہم انفرمیشن جس میں آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اپائنٹمنٹ اور ملٹیپل پینشنز کے بارے میں جانا اس کے علاوہ سندھ کی چون ہزار بھرتیاں جو کالا دم قرار دی گئی وہ انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کریں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ